تلنگانہ ہائی کورٹ نے شادی مبارک کے چیکس کی فوری تقسیم کا دیا حکم تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس ایسنندہ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ شادی مبارک اور کلیانہ لشمیس کی موقع تحت مستحقین کو فوری طور پر مالی امداد تقسیم کریں یہ عبوری حکم بی آر ایس ایم لے پی کوشک ریڈی کے جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے دوران جاری کیا گیا جسٹس ایسنندہ نے اشرار کیا کہ بغیر کسی تاخیر کے چیک تقسیم کیے جائیں مترپردیش کے محوبہ میں ایک خانگی بینک کے نوجوان مینجر کو اپنے دفتر میں کام کے دوران اچانک دل کا دوران پڑا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا تفصیلات کے مطابق مترپردیش کے ہیم پور سے تعلق ہتنے والا تیس سالہ راجش کمار شنڈے جو ایش ڈی ایف سی بینک کے محوبہ ہیڈکورٹر میں ایگری ریجنل مینجر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا اپنے ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو گیا اگر چیکئے ان کے ساتھیوں نے راجش کو فوری سی پی آر کی مدد سے بچانے کی کوشش کی جو لا حاصل رہی بتا گیا ہے کہ راجش کمار شنڈے کی اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے ہو گئی موت نیٹ سال دوزار چوبیس پیپر لیک مواملے میں سی بی آئی کی ٹیم نے ہزاری باغ میں طویل پوچھتاچ کے بعد دس افراد کو حراسط میں لے لیا ان دس لوگوں میں او ایس ایس اسکول کے پرنسپل سمیت نو مزید افراد کو گرفتار کیا گیا ان نو افراد میں پانچ انویجلیٹر دو ابزرور ایک سینڈر سپریٹینڈنڈ اور ایک ای رکشار رائیور شامل ہیں یہ سبھی لوگ اس اسکول سے تعلق کرتے ہیں جہاں نیٹ امتحان مناخت کیا گیا تھا سی بی آئی کی ٹیم ان سبھی کو حیاسط میں لے کر چرہی گیسٹ ہاؤس میں گہرائی سے پوچھتاچ کر رہی ہے سی بی آئی سوال نامہ تقسیم کرنے کا وقت ویجیلل لاک پیپر کیسے بانٹے گئے پیپر کی پیکنگ اور ٹرنک میں شیر شار سے متعلق سوال کر رہی ہے اور پیپر لکھ کتار کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے بتایا گیا ہے کہ پرنسپل اور وائس پرنسپل کے فون بھی زبط کر لیے گئے شدر جمہوریہ دروپوت مورمو نے آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترک اجلاعات سے خطاب کرتے ہوئے نئی حکومت کی آئندہ پانچ سال مدت کے لیے روڈ میپ پیش کیا خیال رہے کہ اٹھارویں لوگ سبا کا پہلا اجلاس جاری ہے اور تمام منتخب ارکان کی حلب برداری مکمل ہو چکی ہے شدر جمہوریہ دروپوت مورمو نے پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہوئے اٹھارویں لوگ سبا کے منتخب اراکین کو مبارک بات پیش کی شدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں پیپر لیگ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ حکومت پیپر لیگ کے واقعات کے غیر جانی درانہ تحقیقات اور مجرموں کو سخت سزا دینے کے لیے پور عظم ہیں اس کے علاوہ دروپوت مورمو نے کسانوں کے تعلق سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ حکومت نے پی ایم کسان سمما ندھی کے تحت ملک کے کسانوں کو تین لاکھ بیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی رخم فراہم کی ہے انہوں نے کہا حکومت کے نئے دور کے آغاز سے لے کر اب تک کسانوں کو بیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی رخم متخل کی گئی ہے تلنگانے کے فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ایک ٹاس فورس ٹیم نے ہیدرباد میں ڈیری منفیکچرنگ یونٹس پر مارے چھاپے چھاپوں کے دوران کئی خلاف فرض یہاں پائی گئی ہیدرباد کے اوپل میں واقعے کریم لائن ڈیری پروڈکس لیمٹیڈ پر چھاپے کے دوران ٹیم نے پایا کہ کینڈی کرونڈاو جیسے خام کھانے کی اشیا کو ان کے لیبل پر درج درجی حرارت کے مطابق زخیرہ نہیں کیا گیا تھا مزید یہ کہ فوڈ سیکشن میں کام کرنے والے افراد ہیر کیپس دستانے ماسک اور یونیفارم پہنے ہوئے نہیں تھے امریکہ نے مذہبی آزادی پر اپنی ریپورٹ میں ہندوستان کی کی سرزنش امریکی وزیر خارجہ نے ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اخلیتوں کی خلاف نفرت انگیز سقاریر بڑھتی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق اخلیتوں کی مکانات اور ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا امریکہ نے مذہبی آزادی سے متعلق چارشم میں کی روز شایع ہونے والی ایک ریپورٹ میں اپنے قریبی تحادی بھارت پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اخلیتوں کے خلاف تاثب پر مبنی اقدامات میں اضافہ ہوا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ریپورٹ میں تو بھارت پر تنخید کی تاہم اس بات کی توقع بہت کم ہے کہ محکم خارجہ روانبرس کے آخر میں جب مذہبی آزادی کے حوالے سے اپنی سالنہ اور بلاک لسٹ کا مصودہ تیار کرے گا تو اس میں بھارت کے خلاف کاروائی کا امکان بہت کم ہے بی جے پی کے سینے لیڈر لال کرشن اڈوانی کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپطال میں داخل کریا گیا ذرا کے مطابق چار شمبے کے رات دیر گئے اڈوانی کو دہلی کے ایمز اسپطال میں داخل کریا گیا ذرا نے بتایا ہے کہ اٹھانوے سالہ الکی اڈوانی کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے سابق نائب وزیراعظم کو ایمز کے پرانے پرائیویٹ وارڈ میں رکھا گیا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ یورالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں تاہم ان کی بیماری کے بارے میں فوری طور پر کوئی واضح معلومات نہیں ہوئی تاہم ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی طبیعت مستحکم ہے ہندوستانی میں کمی مصمیات نے کہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں گرمی سے راحت مل جائے گی اور بیچتر ریاستوں میں گرمی کی لہر نہیں رہے گی آئی ایم ڈی نے پیشن گوئی کی ہے کہ مغربی جزیر نمہ ساحل پر آئندہ تین تا چار دنوں کے دوران بھاری سے بہت زیادہ بھاری بارش ہونے کا امکان ہے آئی ایم ڈی نے کہا کہ مہاراشتہ کے ساحل گوہ اور کناڑک میں دوران بھاری بارش ہو سکی ہے شمال مشرق ہندوستان کے ریاستوں میں ستائی جون سے تیج جون کے درمیان آزام، اروناشر پردیش، منیپور، میگھالیا، میزورام، ناغالینڈ، تریپورا اور سکی میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے بتایا گیا ہے کہ مانسون انتیس یا تیس جون کو دہلی پہنچنے کا امکان ہے دہلی میں مانسون کی آمد عموماً ستائی سے انتیس جون کے درمیان ہوتی ہے یکم جلائی سے ہندوستان میں نئے فوجداری قوانین آئی پی سی اور سی آر پی سی کا دور ہوگا ختم یکم جلائی سے ہندوستان میں نئے فوجداری قوانین یعنی کہ انڈین لاو کورڈ، انڈین سیویل پروٹیکشن کورڈ، انڈین ایویڈنس ایکٹ کے نفاظ ہونے والے ہیں جس سے مجرمانہ تفشیش اور مقدمات کے عمل میں بڑی تبدیلیں آئیں گی زیرو ایف آئر، آن لائن شکایات، الیکٹرونک میڈیم کے ذریعے سمن چاری کرنے گھنونے جرائم کے مناظر کی لازمی ویڈیو گرافی جیسے تبدیلیوں کے ساتھ تفشیشی عمل کو تیت کیا جائے گا پوچداری نظام انصاف میں اس لاحات کے لیے ایک تاریخ اغدام ہے تین نئے نافذ کیے گئے قوانین بھارتی نیا اسنی ہیتا، بھارتی ناغرک سرکشہ اسنی ہیتا اور بھارتی ساکشہ عدیہنم یکم جلائی سے نافذ العمل ہوں گے نوبل نامیابتہ امریتی حسین نے کہا کہ حال ہی میں برامد ہونے والی لوگ سبا انتخابات کے نتائج اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راستر نہیں ہے امریکہ سے کلکتہ پہنچے امریتی حسین نے نئے نظام کی تحت لوگوں کو بغیر سماعت جیل میں قید کی جانے پر بھی ناراضگی کا ادھار کیا انہوں نے کہا ہم ہمیشہ ہر انتخاب کے بعد تبدیلی کی امید کرتے ہیں پہلے بی جے پی کی خیادت والی مرکت کی حکومت کے دوران جو کچھ ہوا مثلا لوگوں کو بغیر سماعت کے دوران سلاحوں کے پیچھے ڈالنا اور امیر اور غریب کے درمیان خائی کو جوڑا کرنا وہ اب بھی جاری ہے اسے روک نہ ہوگا تلنگانا کے میدک ٹاؤن میں یہ دولتہ سے قبل پیش آئے پھر خیورانہ تشدد کے واقعے میں گرفتار چھے مسلم نوجوانوں کو میدک کوٹ نے گودشتہ روز زمانت منظور کر دی جس میں محمد خالد محسن بن عبداللہ سید عمر مہدین مہین الدین الفان سید میراج اللہ اور شیخ نائب شامل ہیں سید عاصف حسین ایڈوکیٹ نے چار اور جیون راو ایڈوکیٹ نے دو افراد کی زمانت کی پیروے کی بتا جا رہا ہے کہ زمانت کی پیشگی کے بعد مذکرہ نوجوان سنگرڈی کے کنگی جیل سے رہا ہوں گے ایدرباد کی پانے شہر میں پیش آنے والے ایک عجیب غریب واقعے میں جالی پولیس سائرن کے ساتھ کار چلانے والے ایک شخص کی پولیس نے پٹائے کر دی یہ واقعہ گلکنڈا کے قریب اس وقت پیش آیا جب پولیس گاڑیوں کی تلاشی رہی تھی جالی پولیس سائرن کا استعمال کر کے چیکنگ سے بچنے کی کوشش کی پولیس نے نہ صرف اسے پکڑا بلکہ سڑک پر اس شخص کو لاتھیاں بھی برسائی تاہم گاڑی کی مکمل چیکنگ پر کوئی مشکو کی برامت نہیں ہوئی